موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلیٹن پر سپریم کورٹ کو کہنا ہے کہ حکومت کا فرض ہے کہ غیر ضروری جھوٹے مقدمات کا اندراز روکے یقینی بنایا جائے کہ جھوٹے مقدمات درچ کرانے والے بچ نہ سکے سپریم کورٹ نے اغواہ برہ تابان کے مزمان کی بریت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا آج صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس جمال مندوخیل نے تحریر کیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں ججز بغیر کسی خوف دباؤ اور امنداری کے ساتھ آئین و قانون پر فیصلوں کے پابند ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ججز کا کام مقدمہ کے حقائق کے مطابق آئین اور قانون کا طلاق ہے مل بھر میں ججز کی طوام خالی آسامیاں فوری طور پر خالی آسامیاں پر بھرتیاں کی جائیں سستہ اور فوری انصاف ہر شہری کا آئین یہ حق ہے ججز کو کھلے ذہن کے ساتھ مقدمات کی سمات کرنی چاہیے عدالت کا کہنا ہے کہ کسی ججز کے کردار پر شک نہیں غلط فیصلوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تاہم حقائق اور قانون کے خلاف فیصلہ دینے والے ججز کے لیے کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے ججز کو صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے اپنے احتراط اور اس کی استعمال کا علم ہونا چاہیے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ناکس تفتیش کی وجہ سے ایک ایک گنہگار بچ جاتے ہیں اور بے گناہوں کو سزا ہو جاتی ہیں ٹرائل کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے آرٹیکلز نو اور دس کے تحت شفاف ٹرائل یقینی بنایا جائے جنم ثابت نہ ہو رہا ہو تو ٹرائل کورٹ کسی بھی سٹیج پر ملزم کو بری کر سکتی ہے عدالت انگرار دیا کہ بیشتر مقدمات میں اصل ملزم ناکس تفتیش کی وجہ سے بری ہو جاتے ہیں کہیں تفتیش ناکس ہوتی ہے تو کہیں گواہوں کا عدم تعاون ملزمان کی بریت کی وجہ بنتا ہے گواہوں کی تحفظ کے لیے کوئی میکنزم نہ ہونا بھی عدم تعاون کی بری وجہ ہے فیصلے کے مطابق مدعی کی جانب سے ذاتی انات پر زیادہ ملزمان کی نامزدگی بھی قصورواروں کو بچانے کا سبب ہوتی ہے موجودہ مقدمہ میں ملزمان سات سال جیل میں رہے بری تو ہو گئے لیکن برواق انصاف نہیں ملا ملزمان کے سات سال اور قانونی چارہ جوئی پر ہونے والے اخرجات کے مدعوے کا کوئی طریقہ کار موجود ہی نہیں حکومت کا فرض ہے کہ غیر ضروری اور جھوٹے مقدمات کے اندراج روکے اور یقینی بنا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی جلسے میں سابق وزیراعظم شیباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیراعظم شیباز شریف نے مسلم لیگ کی ہونے والے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ فیصل آباد کو اپنا شہر سمجھا نواز شریف نے یہاں طیبی تعلیمی اور مواصلات کی سہولتیں دی جس میں انیس سو ستانوے میں سخت سردی میں علل سب دورے کرتا تھا ہم نے ہی یہاں پر ایکسپرس ویب بنایا صدر پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ اقتدار میں آ کر ہم تعلیمی وزائف شروع کریں گے نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے فیصل آباد نے میٹرو سروس اور آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے مسلم لیگ نون کی صحابق ایمین نے آئیشہ رجب لوچ نے اس حقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے اعلان کر دیا آئیشہ رجب لوچ نے آئی پی پی کے سربا جھانگی ترین سے ان کی رعشقہ پر ملاقات کی آئیشہ رجب لوچ نے جھانگی ترین کی قیادت پر بھرپور اعتماد کے اظہار کرتے ہوئے اس حقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے اعلان کر دیا ہے اس موقع پر جانگی ترینی پارٹی مفتر پہنا کر انہیں پارٹی میں خوش آمدید کہا عائشہ رجب نے تاندیو والا میں آئی پی پی رانمہ ہمائیو اختر خان کی بھی برپور امائد کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے تین حلقوں میں انتہابات ملتوی کر دیئے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق نی آٹ باجوڑ پی کے بائیس باجوڑ اور پی کے اکانویں گوہارٹ میں الیکشن ملتوی کی گئے ہیں تینوں حلقوں میں امیدواروں کے انتقال کے باعث انتہابات ملتوی کی گئے تینوں حلقوں میں انتہابات کا نیا شیڈیول بعد میں جاری ہوگا الیکشن کمیشن کے مطابق اب ان حلقوں میں امیدوار دوبارہ کاغذاتی نامزدگی جمع کرائیں گے اب تک کے لئے اتنا یہ وزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سکس نیوز